سو بظاہر یہ بنیادی کام ہم نے کمپلیٹ کر لیا اب ایک چیز جو اس میں مزید رہتی ہے وہ یہ ہے ہم اپنے کرولر کو فنش کرنا چاہتے ہیں کیونکہ ہم نے کرولر بنایا تھا ہم نے یہ کام سارا آٹومیٹ کیا تھا کہ ہم ایک سیڈ پیج سے شروع کریں گے اور اس سیڈ پیج کو استعمال کرتے ہیں اپنا کرولنگ کا پروسس جو ہے اس کو کنٹینیو کریں گے کرولنگ کا پروسس کیا کرے گا کہ وہ پیج سے لنکس کو ایکسٹریکٹ کرے گا ان کے اوپر سے پھر مزید لنکس پہ جائے گا ان سے مزید لنکس پہ جائے گا اور جیسے جیسے وہ لنکس کو ایکسٹریکٹ کرتا جائے گا ویسے ویسے ہی اب ہم اس کے ساتھ کے ساتھ ان ویب پیجز کے اوپر سے کانٹینٹ بھی اٹھاتے جائیں گے اور اپنا انڈیکس بھی بلڈ کرتے جائیں گے اور کرولنگ کا یہ کام جب سٹاپ ہوگا یعنی اپنا index جب build کر لیں گے wherever we stop it ideally it should never stop because web pages keep getting added to the worldwide web but anyway just to scale it down جب بھی crawling کا process stop ہوگا اور ہمارا index مکمل ہو جائے گا تو پھر ہمارے پاس یہ facility ہوگی کہ ہم look up کر کے اس index جو ہم نے build کیا ہے اس index کے اندر سے مطلوبہ جو queries ہیں ان کو تلاش کر کے ان سے متعلقہ نتائج کو دیکھ سکیں کہ کیا کیا نتائج ہمیں وہاں پہ available ہیں اب crawling کا جو ہمارا procedure تھا وہ کیا کام کرتا تھا اس میں basically ہم نے یہ دو lists maintain کی ہوئی تھی true crawl جو urls انہیں ابھی ہم نے crawl کرنا ہے اور crawled وہ urls جو ہم crawl کر چکے ہیں تو ہم true crawl میں سے ایک ایک url اٹھاتے جاتے تھے اور ان کو crawl کرنے کے بعد crawled کے اندر place کرتے جاتے تھے ہم کرتے کیا تھے کہ true crawl میں سے ایک link کو pop کرتے تھے نکالتے تھے اور اگر ہم دیکھتے تھے کہ اگر وہ پہلے crawl نہیں ہو چکا تو پھر ہم to crawl اور اس کے اوپر تمام جو links ہیں ان کا union کر لیتے تھے تاکہ اگر کوئی repeating link ہے تو وہ دوبارہ نہ آئے جو links multiple times ہیں وہ ایک ہی بار آئے اور اس کے بعد ہم کیا کرتے تھے crawl.append پیج اس پیج کو ہم crawled میں ڈال دیتے تھے اب ہمیں کرنا کیا ہے کہ ہمیں صرف crawling نہیں کرنی یعنی crawling میں تو صرف یہ تھا کہ ہم links جو ہے ان کو get کر رہے تھے اور links ہیں مزید links اور مزید links اب ہمیں link get کرنے کے ساتھ جیسے ہی ہم کوئی page crawl کرنے لگیں گے مثال کے طور پر جیسے ہم یہ کر رہے ہیں if page not in crawled تو ہم اس کا union کر رہے ہیں ہمیں یہاں پہ کوئی مزید کام بھی کرنا ہے ہمیں کرنا کیا ہے کہ اگر وہ page crawled نہیں ہوا ہوا پہلے تو ہم نے اس کے content کو بھی get کرنا ہے اس کے اوپر جو strings موجود ہیں جو text موجود ہے اس کو بھی get کرنا ہے اور اس content کو get کرنے کے بعد اس content کو استعمال کرنا ہے ہم نے اپنے index کو build کرنے کے لیے تو جیسے جیسے page crawl ہوتے جائیں گے ویسے ویسے ہی ہمارا index بھی ساتھ کے ساتھ build ہوتا جائے گا سو اس crawling کے process کے اندر اب ہم نے اپنے content کو بھی consume کرنا ہے اپنے indexing کے کام کو بھی ہم نے ساتھ ساتھ بنانا ہے right اس کے لیے ظاہر ہے ہمارے پاس یہ procedure available ہے get page کا جو ہم نے پہلے بنایا تھا get page کو اگر ہم url دیں تو اس کے اوپر سے سارا content get کر کے ہمیں return کر سکتا ہے اس کام کو complete کرنے کے لیے اور جو کام ہے index build کرنے کا وہ بھی ہم procedures already لکھ چکے ہیں تو صرف ہمیں crawling کے اندر ان procedures کو glue کرنا ہے right so we say that fill in the missing line using the variable content here ٹھیک ہے ہم دیکھتے ہیں کہ ہم نے یہ جو crawl کا procedure ہے اس کو تھوڑا سا modify کر لیا ہے ہمارے پاس ایک to crawl crawled اور ہمارے پاس اب ایک تیسری تیسرا variable بھی آ گیا index چونکہ ہم پہلے crawling میں صرف links کو manage کر رہے تھے اب ہمیں index کو بھی manage کرنا ہے تو ایک نیا variable ہم نے اس میں introduce کروا دیا index جس کو ہم نے empty سے initialize کر دیا اور یہ seed page سے crawling کا process start ہوگا while to crawl جب تک to crawl کے اندر links موجود ہیں page is equal to to crawl.pop and if page not in crawled یہ کام پہلے بھی ہم ایسے ہی کر رہے تھے اب ہمیں کیا کرنا ہے content is equal to get page right ہم content get کریں گے اس کا ٹھیک ہے اگر آپ دیکھیں تو یہ کام ہم پہلے بھی کر رہے تھے یہ ایک نئی line ہے ٹھیک ہے جیسا کہ میں نے پہلے کہا کہ ہم links کو تو پہلے بھی استعمال کر رہے تھے اب ہمیں content کو بھی استعمال کرنا ہے اب content ہم نے یہ get کر لیا اب آپ کو یہ guess کرنا ہے کہ اس content کے ساتھ ہمیں کرنا کیا ہے I guess آپ نے کچھ idea اس کا لگا لیا ہوگا کہ ہم نے اس content کو استعمال کرتے ہوئے اپنا index built کرنا ہے ابھی ہم نے ایک procedure define کیا add page to index جو کہ تین چیزیں لیتا تھا index وہ index ہمارے پاس یہاں موجود ہے right اس کے بعد دوسری چیز وہ کیا لیتا تھا url وہ url بھی ہمارے پاس یہ page میں موجود ہے اور تیسری چیز وہ کیا لیتا تھا content وہ content بھی ہم نے یہاں پہ get کر لیا ہے so یہاں جو ہمیں یہاں کہا گیا ہے fill in the missing line below here کہ یہاں ہم وہ line لکھیں جو یہاں missing ہے تو وہ missing line simply کیا ہوگی کہ ہم یہاں اس procedure add page to index کو call کریں گے اور وہ یہ سارے کا سارا content جو ہے اس کو index کے اندر add کر دے گا اور ہمارا index جیسے جیسے ہم links کو crawl کرتے جائیں گے اور links کی crawling کے ساتھ کے ساتھ ہی ہمارا index بھی build ہوتا جائے گا so this is what we do add page to index so we give it three things index url and the content and that's it اس کو ہم already پہلے test کر چکے ہیں اب یہاں جا کے so now if we look at this procedure crawl web so we see کہ two crawled crawled موجود ہیں ایک تیسرا variable ہم نے اس میں index لے لیا جو شروع میں خالی ہے seat page سے جب start کریں تو ظاہرہ index خالی ہوگا پھر ہم ایک link اٹھائیں گے اور اگر وہ پہلے سے crawled نہیں ہے تو اس کے پہلے content get کریں گے get page کے ذریعے url ہم دیں گے تو اس کے content ہمارے پاس یہاں پہ آ جائیں گے اور پھر اس content کو اور url کو پاس کریں گے index سمیت add page to index کو یہ کیا کرے گا کہ index کو build کرنا شروع کر دے گا اس content میں جتنے بھی keyword ملیں گے اس کے associated urls کے ساتھ اس کی entry index کے اندر ہو جائے گی اور اس کے بعد یہ union اور crawl page underscore url کیا جائے گا جو کہ ہم پہلے بھی کر چکے ہیں جس کے بارے میں ہم پہلے سے جانتے ہیں crawling کا کام بیسے ہی ہوگا جو ہم نے unit 3 کے اندر complete کیا تھا صرف یہ ہے کہ indexing کو اس کے ساتھ ہم join کر دیں گے right so اس procedure کو اور یہ آخر کیا کرے گا کہ ہمیں جب یہ crawling پوری complete ہو جائے گی تو یہ index ہمیں return کر دے گا اور index ہی ہمیں چاہیے so اس کو ہم اگر چلا کے دیکھیں so اگر ہم crawl web کو function کو procedure کو call کریں اور اس کو url پاس کریں ایک سیمپل url ہے جو صرف دو تین pages پر مجتمل ہے اس سے زیادہ links نہیں ہے that's why it is easy to comprehend in this right so ہم اس کو چلاتے ہیں تو بنیادی طور پر یہ جو index اس کے ذریعے بنے گا وہ index variable کے اندر آ جائے گا right ہم اس کو print کر کے دیکھ سکتے ہیں کہ index کے ذریعے اگر ہم اس index کے اندر کوئی چیز تلاش کرنے کی کوشش کریں مثال کے طور پہ ہمیں یہاں نظر آرہا ہے یہ have ہے yet ہے ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے associated ہمیں urls return کرتا ہے yes it does right so اسی طریقے سے write اور write so this keyword is not found so اس طریقے سے ہم اپنا index build کر سکتے ہیں crawling کا کام کر سکتے ہیں crawling کے کام کے ساتھ ساتھ ہم اپنا index build کر سکتے ہیں اور اس کے بعد اس میں look up بھی کر سکتے ہیں اگر ہم اس سارے process کو summarize کریں یہ ہمارا crawler یہاں پہ پہ دستیاب ہے ان لائبرری کے بارے میں تھوڑا سا پڑ سکتے ہیں get next target right ایک target جو ہے اس کو get کرنا get all links on a page پھر یہ union کا کام crawl web اس کے بعد add to index look up اور add page to index یہ تمام functions ہیں یہ تمام procedures ہیں جو ہم نے define کی ہے اپنے اس کام کو complete کرنے کے لئے اور اب ہمارا بنیادی search engine تیار ہے اس میں پھر مزید کچھ چیزیں ہیں کہ ہم نے اس کو speed up کیسے کرنا ہے اور اس کے اندر سے اچھے results کیسے لینے ہیں ہمیں صرف results نہیں تلاش کرنے بلکہ زیادہ relevant results تلاش کرنے موسیقی